جاپان کی فن کی طالبہ ریس آکا موٹو کی سٹائلش کپڑوں کو دیکھ کر کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ بھورے داگے کی بجائے ربر بینڈز کو اپس میں بن کر بنائے گئے ہیں ریس آکا موٹو ٹوکیو کی ٹاما آرٹ یونیورسٹی میں گریجویشن کر رہی ہیں اسی سال انہوں نے اپنا تھیسس پیش کرنا تھا جس کے لیے انہوں نے ربر بینڈ پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا ربر بینڈ کو سینگڑوں طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کسی نے بھی اس سے کپڑے بنانے کا نہیں سوچا ہوگا ریس آکا موٹو نے چند ہزار ربر بینڈز کو اپس میں بن کر ان سے کپڑے بولیرو جیکٹ اور کئی طرح کی چیزیں بنا دی ریس آکا موٹو نے بتایا کہ ربر بینڈ کا ذہن میں آتے ہی اس کے بہت سے استعمال ذہن میں آ جاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس سے بنائے لباس کی خوبصورتی بھی متاثر کن ہے ریس آکا موٹو کے بنائے ہوئے کپڑوں کی ٹوکیو میں نمائش بھی ہوئی تھی نمائش دیکھنے والوں نے ان کپڑوں میں کافی دلچسپی لی ہے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں مزید ایسی دلچسپ خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل ٹاپ اینڈ ٹریننگ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں شکریہ موسیقی